وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی پر اہم اجلاس ہوا قومی پارلیمانی اور سیاسی خیادت عرقین قومی اسمبلی اور سینٹ اسکر خیادت کی جانب سے شرکت کی گئی قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کی ملکی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ ملکی داخلی اور خارجی سطح پر لاحق خطرات اور تداروں کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا گیا اجلاس میں پاکستان افغانستان سرحد پر انتظامی امور کے بارے میں آگاہ کیا گیا افغانستان میں امن و استحکام کے لیے نہایت ذمہ دارانہ اور مصبت کردار ادا کیا گیا بریفنگ میں بتایا گیا پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا بریفنگ میں کہا گیا امید ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کابشوں اور قربانیوں کو دنیا نے تسلیم کیا ہے قوم اور افباد پاکستان کی بے مثال قربانیوں سے معمول کی زندگی واپس آئی ہے پاکستان کے کسی حصے میں منظم دہشتگردی کا کوئی ڈھانچہ باقی نہیں رہا بریفنگ میں بتایا کیا ہے